ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر جب یہاں پہ اسادزہ سے زیادہ ملٹری کے لوگ ہوں جب یہاں پہ سٹیڈنٹس سے زیادہ بندوقیں یہاں پہ موجود ہوں تو وہ سماج کیسے ترقی کر سکتی ہے وہ تعلیمی ادارہ کیسے ترقی کر سکتی ہے ساتھیوں نہ صرف ہمیں اس بات کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں بلکہ ہمیں یہاں پہ موجود ہر ایک اس مسئلے کو اٹھانے کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر روز طلبہ کو عزیت سے گزرنا پڑتا ہے روز یہاں کے مزدوروں کو گزرنا پڑتا ہے عزیت سے روز یہاں پہ ڈرائیوروں کو اس عزیت سے گزرنا پڑتا ہے یہاں پہ یہ جناہل لوگ بیٹے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ کیا کر رہے ہیں صرف اور صرف اپنے لئے اب ان کی دفتروں کو دیکھیں کبھی لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کسی تعلیمی ادارے کا کوئی دفتر ہے یہاں پہ آفس ورک کرنے کے لئے آتے ہیں بلکہ آپ وی سی صاحب کے آفس میں جائیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی میل میں آپ گز گئے ہیں آپ یہاں پہ آ کر یہاں پہ آپ نے پوری تعلیمی ادارے کو دیوالیا بنا دیا ہے جاوید اکبال کی پورے دورانیے کو ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوا وہی ہوا کہ انہوں نے اس پوری ادارے کو برباد کیا یہاں پہ سینکلوں کی تعداد میں طلبہ طالباد کو حراسہ کیا گیا یہاں پہ ایک گریٹ کے افسر کو چودہ گریٹ پر پہنچا کے بجماشیہ کی جاتی تھی یہاں پہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے سٹوڈنٹس کو زدو خوب کیا جاتا تھا یہاں پہ ہم نے دیکھا کس طریقے سے اس آزا کو زدو خوب کیا جاتا تھا اس کی جانے کے بعد ہم شاہد یہ سمجھ بیٹے کہ یہاں پہ اب آلات بدل چکے ہیں آلات ٹھیک ہونے کی جانب جا رہے ہیں لیکن آج ہم یہ واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ پچھلے ایک مہینے سے یہاں پہ پوری تعلیمی ادارہ جو ہے نا اتجاج پہ ہے جاوید اکبال کی جانے سے لے کر آج دن تک کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک مہینے تک مسلسل کلاسز چلتی رہتی ہوں کبھی اسٹوڈنٹس کو تعلیمی داروں سے ہوا کر کے لے جاتا ہے اور مہینوں مہینوں اسٹوڈنٹس یہاں پہ اتجاج کرتے ہیں کبھی اسٹوڈنٹس کبھی اساتزہ کے جو ہے نا جائز حقوق میں داکہ زنی کیا جاتا ہے انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کلاسز نہ لیں وہ آئے روڈوں پر بیٹے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دالیم کچھ جو پولیسیاں ہیں یہ صرف ایک بندہ اس کے پیچے نہیں بلکہ یہاں پہ پوری حکومت اس کے پیچے ہے وہ نہیں چاہتے کہ بلوستان کی لوگ ترقی کریں یہاں کے عوام ترقی کریں یہ مہنت کشو مزدور لوگ ایک بہتر زندگی گزار سکیں میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ موجود کہ ہر ایک مسئلے کو ہم نے مشترکہ طور پر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے یہ صرف سٹوڈنٹس کا مسئلہ نہیں یہ صرف ٹیچرز کا مسئلہ نہیں یہ صرف یہاں کی مزدوروں کا مسئلہ نہیں بلکہ یہاں سب کا یہ پوئے بلوستان کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے نہ ہی یہاں پہ ہم شوق سے بیٹھ کر اتجاج اور روز کرتے ہیں بلکہ ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ کلاسوں سے باہر رہیں آپ جوہے نا اپنے تعلیمی داروں سے باہر رہیں اور آپ صرف اور صرف زندہ آباد مرد آباد کرتے رہیں ہم بالکل زندہ آباد مرد آباد بھی کرتے رہیں گے ہم ان کو بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے اپنے حقوق کی دفاع ہم ہر حد تک کریں گے بہت شکریہ